اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد فیصل اور آج کے اس ویڈیو میں ایک اور تھیم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کا نام ہے کلاسک آئی او ایس اس میں آپ کو کافی اچھی کسٹمائزیشن دیکھنے کو مل جائے گی ایک نیو تھیم یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی کمال کا آئیکن پیک آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور کمال کا انٹروفیس آپ کو اپنی ڈیوائس کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھتے رہیں سکپنا کریں تاکہ آپ کو تھیم کا پاسپارٹ ایزیلی مل جائے اور اس کے ساتھ آپ مجھے فیس بک پر اور انسٹرگام پر فالو بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میرا فیس بک کا پیج اور انسٹرگام آئی ڈی شوری ہوگی آپ چاہیے تو فالو کر سکتے ہیں ڈیلی بیسس پر میں تھیمز کے ریلیٹڈ وہاں پہ اپ ڈیٹس ڈالتا رہتا ہوں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ تھیمز کے ریلیٹڈ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے چلیں فرینڈز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز تھیم کو کیسے پرمننٹ آپ اپنی ڈیوائس کے اندر اپلائی کریں گے سارا پروسیجر آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا ہے تب سب سے پہلے آپ نے تھیم سٹور کا ورزن اپنی ڈیوائس کا چیک کر لینا ہے تھیم سٹور پر ٹیپ کرنے کے بعد ایپ انفو پر کلک کریں اور یہاں پر آپ نے چیک کر لینا ہے آپ اپنی ڈیوائس کے اندر کون سا تھیم سٹور کا ورزن یوز کر رہے ہیں میں یہاں پہ یوز کر رہا ہوں 7.3.3 اب آپ اپنی ڈیوائس کے اندر اگر کوئی لیٹسٹ یہاں پہ ورزن یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو 2 dots یا 3 dots کا option دیکھنے کو ملے گا تو سب سے پہلے آپ نے downgrade کر لینا ہے theme store کو اور اس کے بعد آپ نے description link سے theme file کو download کرنا ہے open کر لینا ہے fire manager اس کے بعد آپ نے جانا ہے phone storage میں اور جہاں پہ آپ نے theme کو download کر کے رکھو گا اس folder کو آپ نے open کر لینا ہے open کرنے کے بعد آپ نے password دے کر theme کو extract کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس theme پر tap کرنا ہے tap کرنے کے بعد آپ کو اس theme کا کچھ اس طرح کا interface یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ کو دو آپشن دیکھنے کو مل جائیں گے try out and buy تو آپ نے try out پر click کرنا ہے theme apply ہونا start ہو جائے گی theme apply ہونے کے بعد 5 minute trail کے error کو solve کرنے کے لیے آپ نے description link سے theme store کا version download کرنا ہے 8.5.0 beta apk file اس کے بعد آپ نے open کا لینا ہے 5 minute جد اور simply یہاں پر آپ نے search کر لینا ہے theme store جیسے search کریں گے theme store کا version آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا اس پر آپ نے tap کرنا ہے install پر click کرنا ہے theme store کا version آپ کی device میں install ہونا start ہو جائے گا تھوڑی دیر میں یہ theme store کا version آپ کی device میں install ہو جائے گا اور یہ theme بھی آپ کی device میں permanently apply ہو جائے گی اب آپ کو کوئی بھی error یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں theme store پر tap کریں my themes پر click کریں cancel پر click کریں agree and continue پر click کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے default theme apply ہو چکی ہے اب آپ کو کوئی بھی error یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملے گا بات کرتے ہیں یہاں پر theme کی home screen کا interface آپ کو کچھ اس طرح دیکھنے کو مل جائے گا نیو آئیکن پیک آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا بیک گرونڈ پہ آپ کو کافی اچھا وال پیپر دیکھنے کو ملے گا نوٹفیکشن پینل کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو نوٹفیکشن پینل کا لک بھی آئیو ایس کی طرح دیکھنے کو مل جائے گا تمام یہاں پہ آپ کو نیو آئیکنز دیکھنے کو مل جائیں گے اوورال آپ کو یہاں پہ کافی اچھا ایکسپیرینس دیکھنے کو ملے گا سیٹنگ انٹرفیس کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو سیٹنگ کا انٹرفیس کچھ اس طرح دیکھنے کو مل جائے گا آئی او ایس کے یہاں پہ آپ کو سیٹنگ انٹرفیس کے آئیکن دیکھنے کو مل جائیں گے کافی اچھا یہاں پہ آپ کو ایکسپیرینس دیکھنے کو ملے گا بات کرتے ہیں یہاں پہ فائل میجر کی تو یہاں پہ آپ کو فائل میجر کا لک کچھ اس طرح دیکھنے کو مل جائے گا اور فون سورج میں فولڈرز کا لک آپ کو کچھ اس طرح دیکھنے کو ملے گا ڈائل پیٹ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ڈائل پیٹ کا لک بھی آئیو ایس کی طرح دیکھنے کو مل جائے گا کافی اچھا انٹرفیس یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا پیور آپ کو یہاں پہ ios کی فیل پروائیٹ کرے گا تو فرنڈز بات کرتے ہیں یہاں پہ اس کی log screen کی تو یہاں پہ آپ کو log screen کا انٹر فیس کچھ اس طرح دیکھنے کو مل جائے گا جیسے آپ lock ptern پر tab کریں گے اس طرح wall paper میں آپ کوanimیشن دیکھنے کو مل جائے گا short cut keys یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی left پر swipe کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کافی سارے option دیکھنے کو مل جائیں گے battery پرسنٹیج اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آپ کو کافی اچھی یہاں پہ کسٹمائزیشن دیکھنے کو مل جائے گی اور جیسے آپ سوائپ ڈاؤن کریں گے تو اس طرح کا نوٹفکیشن پینل آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سمودنس کافی اچھی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی کافی پریمیم یہاں پہ آپ کو تھیم دیکھنے کو ملے گی چارجنگ ایفیکٹ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو چارجنگ ایفیکٹ کچھ اس طرح دیکھنے کو مل جائے گا جیسے آپ اپنی ڈیوائس کو چارج پر لگائیں گے تو اس طرح کا آپ کو انیمیشن چارجنگ میں دیکھنے کو ملے گا تو فرنس آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اور یہ تھیم بھی آپ کو پسند آئے ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی تھیمز میں آپ کے لئے لاتا رہوں تو اس کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو اور ایک نئے تھیم کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ